اس وقت ہم سرگودہ چہر میں بیٹھ ہوئے ہیں مجھے بھی یہاں پر آئے ہیں تقریباً دو دھائی سال ہو گئے ہیں واپس جمعہ ہیں دبائی سے واپس آیا تو میں نے اپنے تہیر تو بہت کوشش کی ہے اس منظر نامے کو بہت سے پتروں کو علانے کی سرگودہ انویسٹی کی بھی بات اگر ہم بیچ میں رائٹ کر دیں سرگودہ انویسٹی بہت بڑی انویسٹی ہے بہت زیادہ تعداد ہے اس کی اور بہت ٹیلنٹی سٹورنٹس آتے ہیں یہاں پر تو ان کی بھی کوئی مربوظ سوسائٹی جو ہے یعنی کہ جو کہ مسلسل نوجوانوں کے لئے کام کرے اور جہاں پر یہ وہ اکھٹے ہو کر بیٹھ سکے ہیں اور ایک مول بنے جس سے نئے لکھنے والے نوجوان جو ہیں وہ ملزر نامیں پر آئیں آپ اس ماملے میں کیا رہے ہیں دیکھیں فیضان بھائی سرگودہ پاکستان کا اہم ترین شہر ہے اور ماضی میں بھی سرگودہ سے بہت نامور شعرہ ہو گزرے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جمال احسانی کا بھی تعلق یہی سے رہا اس کے علاوہ بہت سارا عرصہ خرشید رزوی صاحب اور حمیدہ شاہین یہ لوگ بھی یہاں سے رہے ہیں اور بھی کئی نام ہیں لیکن شکیب جلالی جی جی بالکل کیسا نامور شاعر تھے وہ بھی تو ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ گزرے اور ایسی ایسی ہستیاں گزریں وزیر آغاز کا نام ہم کیسے بھول سکتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی کتنا نامور شاعر تھے اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو کسی ایک شخص کی انفرادی کوشش سے ایسا ممکن نہیں ہے کوئی ایک بندہ چاہے جس سے آپ بتا رہے ہیں کہ دو تین سال آپ کو ہو گئے اور آپ نے اپنے تین کوشش بھی کی ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی سب سے زیادہ کوشش تو سرگودہ یونیورسٹی کی طرف سے ہونی چاہیے تھی اب وہاں کی انتظامیاں یا وہاں کے دین ہیں یا وہاں کے جو پرنسپل ہیں یہ ان کے ثروع یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا ہونا چاہیے لیکن اب میں تو نہیں جانتا کہ وہ خود کتنا شعور رکھتے ہیں اس حوالے سے یا ان کو کتنا اس چیز کا احساس ہے کیونکہ جتنی بڑے عودے پر موجود ہیں اس کے پاس اتنے ہی زیادہ وسائل ہیں اتنے ہی زیادہ اس کے پاس اختیارات ہیں اور اتنے ہی بہتر انداز میں وہ کام کر سکتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو پچھلے کافی سالوں سے سرگودہ کی طرف سے ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا یعنی کہیں کہیں کوئی ایک نوجوان شاعر وہ نظر آ جائے کسی کا کوئی ایک شعر نظر آ جائے لیکن جس طرح ہم باقی شعروں میں دیکھتے ہیں مختلف کالجز کی عدبی سوسائٹیز ہیں اور ان میں سے بہت اچھے اچھے لوگ نکل رہے ہیں ظاہر ہے اچھا اور پھر خاص طور پر نوجوان شاعروں کو نوجوان لکھنے والوں کو ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے حسلہ افضائی چاہیے ہوتی ہے اور وہ حسلہ افضائی ان کو دنوں میں آگے لے کے جاتی ہے اور اب سب سے اس میں سب سے بنیادی ذمہ داری تو جی سی سرگودہ کی ہے کہ وہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس پر خاص طور پر توجہ دیں لیکن اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پرائیوٹ کالجز بھی ہیں ان کی بھی کوئی سوسائٹی ایسے دیکھنے کو نہیں مل رہی اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ یعنی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ابھی عدوی منظر نامے پہ ہم ان کو دیکھ سکیں ہمارد نیازی اور اکیل ملک اور میں نے یہاں پہ علکہ عرباب زوق شروع کیا اس میں بھی جو تک ہمارد ہوئی تھے تو نادوان لوگوں کی پرائیٹس کلپ اور ایک علکہ عرباب زوق سرگودہ ہے ہاں جی میں یہ جن دو تنظیموں کی آپ نے بات کی ظاہر میں ان سے واقف ہوں ہمارے دوست ہی ہیں جو آس پاس جو یہ چلا رہے ہیں اور اچھا خاصا چلا رہے ہیں لیکن ان کی اس طرف توجہ نہیں ہے یا اس طرف دلچسپی نہیں ہے کہ میں نے بھی جب جب وہ انویٹیشن وصول کی اس میں میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں کا نام کہیں نہیں ہے نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کرنے کا کوئی ان کے پاس پیٹن موجود نہیں ہے اور جب بھی کوئی وہ میمانوں میں بھی جو میں نام دیکھتا ہوں وہ سارے کسی نہ کسی بزرگ کو انہوں نے بلایا ہوتا ہے اور ظاہر ہے وہی لوگ اور وہی نام لے کے وہ چلے جا رہے ہیں تو اگر وہ عدبی منظر نامے پہ وہ نمائع ہونا چاہتے ہیں تو ان کو نوجوانوں کو خاص طور پہ آگے لانا چاہیے اس حوالے سے مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پاکستان کے دوسرے کئی شہروں کی اور کئی سوسائٹیز کی مثالیں موجود ہیں جو بہت کامیابی سے چل رہی ہیں اور آپ نوجوانوں کو شامل کیے بغیر آپ کسی بھی سوسائٹی کو کسی بھی تنظیم کو زندہ نہیں رکھ سکتے عدب کو زندہ نہیں رکھ سکتے تو اس لیے اس پہ ان کو کام کرنا چاہیے اور اگر ابھی تک انہوں نے نہیں کیا تو یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرگودہ اتنا اہم شہر ہونے کے باوجود جب عدب کی بات آئے جب شیر کی بات آئے تو وہ کہیں نظر نہیں آتا دور کے علاقے اور پسماندہ ترین شہروں کے نام ہمیں ہاں شائری کی وجہ سے ہم ایسے ایسے شہروں سے واقف ہوں جن کا پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا اور سرگودہ اتنا مشہور شہر ہونے کے باوجود اتنا بڑا شہر ہونے کے یعنی سرگودہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس میں پھر آس پاس کے کئی گاؤں اور پھر چھوٹے چھوٹے شہر ایون بھلوال اور یعنی ملک وال تک کے جو جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں قصبے ہیں گاؤں ہیں وہ سب سرگودہ میں لیا جاتے ہیں تو اگر اتنا بڑا علاقہ ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی ایسا نمائع کوئی نام نکل نہیں رہے اور یہاں پہ ایکٹیوٹیز بھی نہیں ہیں یہاں پہ کوئی ایسی بیٹھک بھی نہیں ہے کوئی ایسے بزرگ لوگ بھی نہیں ہیں جن کے پاس کوئی نوجوان جا کے تو وہ ناپ پیش کر سکے اور وہ نمائع حاصل کر سکے تو ان سب چیزوں کی یعنی یہ کوئی ایک بات نہیں ہے کوئی ایک چیز نہیں ہے کوئی ایک معاملہ نہیں ہے یہ بہت سارے معاملے ہیں جو سارے کی سارے سرگودہ میں اکٹھے ہو گئے ہیں مطلب غیر سنجیدگی اوورال سرگودہ میں بہت زیادہ ہے تو اب اس کا کس کو قصوروار ٹھہرائے جائے یہ تو کہنا مشکل ہے لیکن ہمیں ہر طرح سے اس پہ کام کرنا ہوگا چاہے وہ یونیورسٹریز اور کالجز اور سکولز ہیں وہ اپنے تئی کام کریں جو یہاں پہ کچھ بزرگ ہستیاں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ خوشحمدید کہیں نوجوان لکھنے والے کو ان کی تربیت کریں جس حد تک ممکن ہے یعنی دو تین چار نام جو میرے ذہن میں آتے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ وہ ان کی اپنی دوستیاں ان کی اپنے تلقات ہی جہاں ہیں وہاں ہیں نئے آنے والوں کو وہ اس طرح بغیر کسی لالج کے بے لوس ہو کے وہ کیرہ نمائی کرنے کے ابھی تک وہ تیار نہیں ہیں اور کوئی انفرادی طور پر کوئی کام کرنا چاہے تو وہ اس کے لئے بہت مشکل ہے کہ وہ ایک آدمی سب کو لے کے چلے یہ کوئی اکٹھا یہ سب کام اگر ہو تو یہ ممکن ہے